اسلام علیکم فور فیفٹی فائف ایڈی سے لے کے ٹین سکسٹی سکس ایڈی تک چلتا ہے اس کے بعد ایک ہزار چیہ سر سے لے کے فیفٹین ٹوانی تک جس کو ہم ارلی رینے سا کہتے ہیں تب تک یہ ایج کو ہم میڈیویل ایج کہتے ہیں یا میڈل ایج آف انگلیش لیٹرچری سے کہتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس چھ ایسے فیموس رائٹرز ہے یا آترز ہے جس کا کم از کم نام جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم انگلیش لیٹرچر کے سٹوڈنس ہیں اور یہ لوگ لیٹرچر میں کچھ کر چکے ہیں تو ان رائٹرز میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ جو چوہ سر کا آتا ہے آپ لوگ اگر بی ایس کے سٹوڈنس ہیں ماسٹر کے ہیں یا بی اے وغیرہ جہاں بھی آپ انگلیش پڑھتے ہیں لیٹرچر آپ لوگوں نے چوہ سر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اس کی پویٹری کے بارے میں سنا ہوگا کہ ہی اس کال دے فادر آف انگلیش لیٹرچر اور ہی اس کال دے فادر آف انگلیش پویٹری اٹلیس آپ لوگ انہیسا سنا ہوگا ان کی جو سب سے فیمس پویم ہے کین بری ٹیلز وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اس میں جو کریکٹرز ہے ٹیلز ہی جو اس میں وان ٹوانی تو یہ جو رائٹر ہے سب سے پہلے اس کا جاننا اگر میڈل ایج کے رائٹر میں اس کو نہ بھی ڈالے تو آبی سے موڈرنسٹ کے بھی اسے بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لحاظی بھی آپ لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کو فادر آف پویٹری یا انگلیش لیٹرچر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ایک کوئسٹن ہے جو بہت زیادہ سائیمنٹس میں دی جاتی ہے سٹوڈنس کو تو سب سے پہلا نام ہے جوفری چوسر کا کینٹر بری ٹیلز کے رائٹر کا دوسرا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے تومس میلری اور تومس میلری جو ہے وہ بھی انگلیش لیٹرچر کی میڈل ایج میں یا میڈیویل ایج میں ہم اسے پڑھتے ہیں یا کم از کم اس کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے ایک کام ورک لکھا ہے لیموٹی ڈارتر فیمس ہے اور یہ بندہ اگر آپ لوگ میڈیویل ایج پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں ضرور جانے ایٹس امپورٹنٹ تیسرا جو رائٹر ہے وہ ایک فیمیل رائٹر ہے جسے ہم ماجری کیمپ کہتے ہیں وہ انگلیش لینگویج میں سب سے پہلے آٹو بیاغرفی کہلائی جاتی ہے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ انگلیش لینگویج میں یا لیٹرچر میں جو بھی آپ کہے اس میں سب سے پہلے آٹو بیاغرفی کس نے لکھی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماجری کیم نے لکھی ہے جو ایک فیمیل رائٹر ہے اور ایک بک میں میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پہلی جو فیمیل رائٹر ہے جس آپ فیمیلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس پوائنٹ آف یو سے انہوں نے فیمیل کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا لیکن وہ فیمیل رائٹر بھی ہے فیمیلسٹ بھی کہہلاتی ہے اور فرسٹ فیمیل رائٹر بھی کہہلاتی ہے جن کا ورگ جو ہے وہ سروائب کرتا ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ویلیم لینگلینڈ اور چوسر کا نام اگر آپ لوگوں نے سنا ہے پڑھا ہے ان کے پوائنٹز و غیرہ تو آپ لوگوں نے ویلیم لینگلینڈ کا نام بھی ضرور سنا ہوگا انہوں نے ایک پوائنٹ لکھی ہے پیرس پلاومن آپ لوگوں نے سنا ہوگا پیرس پلاومن جو ہے وہ ایک بہت ہی فیمس ورک ہے میڈل ایج کا انگلیش لیٹریچر میں اور یہ ایک لگریکل ورک ہے جو کہ آپ لوگوں نے اگر پڑھنا نہیں ہے تو سمری ضرور دے کے اس کے بارے میں پڑھے کہ اس میں ہے کیا اور رائٹر کو جانے کے وہ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں نمبر پہ ہے ویلیم کیکسٹن اور جب ہم رینیسا ایج پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچرز اور پروفیسر ہمیں کہتے تھے کہ ویلیم کیکسٹن جو ہے انہوں نے پرینکٹن پریس جس سے کتابیں پبلش ہوتی ہیں وہ مشین جو ہے انہوں نے انونٹ کی تھی بنائی تھی اور اس کے بعد رینیسا میں یہ چینجز بھی آگئے یہ جو ہے ارلی رینیسا میں بھی قرار دیا جاتا ہے ان کو اور اصل میں یہ میڈیول ایج میں گزرے ہیں ان کا جو کام ہے وہ بھی میڈل ایج میں آتا ہے رینیسا اس کے بعد آ جاتا ہے تو رینیسا میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا اگر پرینٹن پریس اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ایکسپلوریشن نہیں ہوتا اور اگر ایکسپلوریشن نہ ہوتا تو لوگ اتنے پڑے لکھے اور دنیا کو گمنا اور یہ ساری چیزیں کیونکہ اس سے پہلے مونسکریٹ ہوتے تھے اگر میں ایک آتر ہوں رینیسا سے پہلے اگر کوئی کتاب میں نے لکھی تھی تو وہ کتاب میں پھر سے کسی اور بکس ٹائل میں لکھتا تھا اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا پھر لکھتا تھا پھر لکھتا تھا تو کتابیں بہت مہنگی ہو دی دیں تو جب یہ پرینٹنگ پریس یا پرینٹنگ جو بک کا جو مشین ہے ویلیم کیکسٹنگ نے جو فاؤنڈ کیا تھا بنایا تھا وہ جب بنا تو کتابیں جو ہے وہ ایزلی لوگوں تک اس کی رسائی ہو گئی اور پھر ہر کوئی اسے خرید سکتا تھا سو ویلیم کیکسٹنگ اس کے بعد چٹھا جو ہے وہ توماس مور ہے توماس مور پہ ایک پلے لکی گئی ہے امین فر آل سیزن آپ لوگوں نے پڑی ہوگی اپورٹ ہے ہم نے بی اے میں پڑی تھی اور اس کے علاوہ بھی یہ کینگ ہنری دے ایٹ کے ساتھ کام کرتا تھا اور پھر اس کو ففٹین ترٹی فائف میں پانسی ہو گئی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا تو یہ کچھ ریفارمز تھے کرشیانٹی کے اندر جو انہوں نے چینجز وغیرہ کیے تھے تو اس وجہ سے اسے پانسی ہوئی تھی اور انہوں نے آئیڈیا دیا تھا ایٹوپیا کا ایٹوپین جو ورڈ ہے جس کے بارے میں ہم پڑتے ہیں آپ لوگوں نے پڑا ہوگا ان کے بارے میں خیال ایک دنیا بنائی تھی جس میں کوئی غم اور درد اور تکلیف اور بے حیثی اور بے زمیری یہ ساری چیزہ نہ ہو جس میں انسان جو ہے بہت اچھے ہو بہت شریف ہو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو ایک دوسرے کیلئے فیل کرتے ہیں تو ان کو ہم ایٹوپین ورڈ کہتے ہیں تو یہ جو سکس رائٹرز ہے they are very important کہ آپ لوگ ان کے بارے میں کم اس کم جانیں ان کے نیمز جانیں یا اس کے بیاغریفی کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں سب سے important رائٹرز ہیں سو اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ